بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آئی چینل سورہ کچن کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا ٹینڈے چکن کا سالن آج کل گرمیاں ہیں تو ٹینڈے مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہیں ٹینڈے کی سبزی بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹ فل بن کر تیار ہوتی ہے خاص طور پر جب ہم اسے گوشت یا چکن میں بناتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے ٹینڈے چکن تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ پانسو گرام ٹینڈے لیے ہیں میں نے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھوڑ کر ان کے چھلکے کو ریموف کر دیا تھا یہ دو ٹوماتر ہیں اور دو ہی میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں یہ ٹوماتر اور پیاز کا ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ایک پین لیا ہے میں نے اس میں ہاف کپ کے قریب آئل شامل کریں گے آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم پانسو گرام چکن شامل کریں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھوڑ لیا تھا اب اسے ہم فرائی کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا چکن کو فرائی کرنے سے چکن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور اس میں جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے آپ اس طرح سے ٹینڈے چکن بنائیں گے تو آپ کے گھر میں جو ٹینڈے نہیں بھی کھاتا تو وہ بھی کھانے لگ جائے گا یہ اتنے ٹیسٹ فول بن کر تیار ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک فیملی فرنس میں شیئر ضرور کیجئے گا اب چکن میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ میں ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا چکن کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے چکن کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کا خوبصورت سا پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے تب تک ہم اسے فرائی کریں گے آپ میری اس ریسپی کو فالو کر کے ٹینڈے چکن بنائیں گے تو آپ کے بھی ٹینڈے چکن بہت ہی مزے دار سے بن کر تیار ہوں گے چکن کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے جو ٹوماتر اور پیاس کا پیسٹ بنایا تھا اس سے شامل کریں گے ون ٹی بل سپون بھر کر پیسا ہوا سوکا دنیا ون ٹی سپون سرکمچ پاورڈر ون فور ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرمسالہ پاورڈر ان سب چیزوں کو شامل کریں گے نمک ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا بیچ میں اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھیں گے تقریباً ٹین منٹ کے لیے چکن کو ہم ہاف ٹن کریں گے دس منٹ کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے فلیم کو میں نے میڈیوم ٹو ہائپر رکھا ہوا ہے اب ٹینڈو کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں چکن کا پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آئل سیپلٹ ہو رہا ہے اس میں آئل کی جو ایک شائن سی ہے وہ نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اسے ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے مزید فرائی کریں گے فلیم کو میں نے میڈیوم ٹو لو پر رکھا ہے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ٹینڈے کی جو سبزی ہے اسے ایڈ کریں گے اب ٹینڈے کی سبزی کو ہم چکن کے ساتھ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنے سبزی کو اس طرح سے گوشت کے ساتھ فرائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ٹینڈے چکن کو ہمیں فرائی کرتے ہوئے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی اس میں تقریباً میں نے دو گلاس کے قریب ایڈ کیا ہے مکس کر کے اسے ہم کور کر کے رکھیں گے پکنے کے لیے تقریباً ففٹین سے ٹونٹی منٹ کے لیے تاکہ ٹینڈے ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور چکن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے جی تو الحمدللہ سے بیس منٹ ہو گئی ہیں ٹینڈے چکن کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینڈے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے دو دفعہ میں نے ٹینڈوں کو چیک کیا ہے ٹینڈے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس میں جو گریوی ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ گریوی بلکل پرفیکٹ ہے لیکن آپ اگر اسے کم گریوی رکھنا چاہیں تو آپ فلیم کو ہائپر کر کے پانی کو ڈرائے کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ون ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مچ پاورڈر اور پانس سے چھ سبز مچیں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دھنیا ہو تو آپ وہ بھی اوپر سے چھرکیں بہت ہی اچھا لگتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے ایڈ نہیں کیا جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارا مزدار سا ہیلڈی اور یمی ٹینڈے چکن کا سالن بن کر تیار ہے اسے آپ گرمہ گرم گھر کی سادہ روٹی نان یا چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتا ہے یہ اور یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے گرمیاں ہو اور اس میں ٹینڈے چکن کا سالن یا ٹینڈے گوشت کا سالن گھر پر نہیں بنے یہ ہو ہی نہیں سکتا لکچک کریں آپ کتنے مزے کی لگ رہی ہے بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پر سے بن جاتا ہے یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے یہ سالن اور کیا مزے دار سی ہشبویں آ رہی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا مسالے دار اور بہترین فلیور کے ساتھ ٹینڈے گوشت بن کر تیار ہیں ٹینڈے گوشت کو آپ سائیڈ ڈش کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اجازت چاہتی ہوں پھر لوڈ کر آوں گی کسی فان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ